بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیو خوش شامدید میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اکثر کسان بھائی سوال کرتے ہیں کہ وطر کم تھا گہرہ حال چلا کر بیج کو کاش کر دیا ہے بیج کا اگاؤ کم ہو رہا ہے تو کیا ہم فصل کو پانی لگا دیں تو کسان بھائیو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بیج زمین کے نیچے زیادہ چلے جاتا ہے دو تین انچ سے زیادہ گہرائی پر وہ اگاؤ نہیں کرتا ہے بازگات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب اس کو زمین کو تھوڑا سا اکھاڑ کے دیکھتے ہیں تو بیج نیچے جو ہے نا وہ اگاؤ تو کر رہا ہوتا ہے لیکن باہر نہیں آ پا رہا ہوتا تو وطر کم ہونے کی وجہ سے بازگات جو ہے نا بیج کا اگاؤ کم ہوتا ہے یا پھر بیج زیادہ گہرا چلے جائے تو اس کی وجہ سے بھی اگاؤ کم ہو جاتا ہے تو کسان بھائیو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کی زمینیں جو ہیں وہ ریتلی ہیں تو اگر آپ اس جگہ پر پانی لگا دیں گے تو وہ بیج کے اگاؤ کر کے باہر آنے کے چانس ہیں تو اگر آپ کی زمینیں جو ہیں چکنی میرا ہے یا باری میرا ہے تو اگر آپ پانی لگا دیں گے تو جو نیچے بیج ہے اوپر سے زمین کا جو کیچڑ جائے وہ اور جم جائے گا تو وہ بیج بلکل ہی باہر نہیں آئے گا تو اس مسئلے کا جو بہترین حل ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ بیج کو پورا اگاؤ کرنے دیں کیونکہ بیج کی اگاؤ کی ساخ کو جاننا ہمارے لیے پہلے ضروری ہے بیج کے اندر دس بارہ دن کی بیج کے اندر ہی خوراک موجود ہوتی ہے جو بیج کے اندر سے ہی پودا خوراک حاصل کرتا ہے جب پودا بیج کے اندر سے خوراک حاصل کر کے زور مار کر باہر آتا ہے تو جب اس کا سبز پتہ باہر آتا ہے تو اس کو سورج کی روشنی ملتی ہے جب اس کو سورج کی روشنی ملتی ہے تو زیائی تعلیف کا عمل شروع ہوتا ہے تو پھر جڑوں کی خوراک شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی نیچے جڑے جو ہوتی ہیں وہ خوراک کا زمین سے حاصل کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو اگر بیج زمین کے نیچے زیادہ گہرہ چلا گیا ہے تو وہ پودا جتنی اس کے اندر خوراک ہے بیج کے اندر خوراک ہے وہ پودا وہاں سے تو لے گا لیکن جب تک اس کا باہر سبز پتہ نہیں آئے گا وہ پھر پیلا ہوگے مرجا جائے گا باہر نہیں آ پائے گا تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ بیج کا اگاؤ پورا مکمل ہونے دے اور اس کے بعد جب آپ نے پہلا پانی لگانا ہے آپ کی اگر فصل کے اندر بیج کا اگاؤ کم ہے یا کچھ جگہ پر جو ہے وہ خالی ناغے پڑ چکی ہیں یا کچھ جگہ خالی ہیں جہاں بیج کا اگاؤ نہیں ہوا ہے تو آپ پانچ چھے کلو بیج لیں اس کو پانچ چھے گھنٹے پانی کے اندر بھگو دیں اور پانی لگانے کے بعد اس بیج کا فصل کے اندر چھٹا کر دیں تو جو آپ کے پودے کم ہو گئے ہیں یا جو اگاؤ کم ہوا ہے وہ پورا ہو جائے گا وہ پودے تقریباً ساتھ مل جائیں گے کیونکہ گندم جب تیار ہوتی ہے جب پکنے پہ آتی ہے تو اس کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً سی ایم ہی ہوتا ہے اگیتی گندم بھی اسی ٹائم پک جاتی ہے پچھتی بھی اسی ٹائم ہی پکتی ہے کوئی تھوڑا بہت دنوں کا ہی فرق ہوتا ہے تو وہ پودے ساتھ مل جائیں گے اس طریقے سے آپ کی فصل کا اگاؤ پورا ہو جائے گا سب سے بہتر حل یہی ہے تو ناظرین اس طرح آپ اپنی فصل کے اندر پودے پورے کر کے اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں تو اگر اس کے ساتھ ہی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اللہ حافظ